تو جب آپ لفظ حق کے معنی کی جستجو میں بلند ہوں گے اور مجرد حق کا تصور ہوگا تو مجرد مفاہیم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے اب یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے مجرد مفاہیم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف مصادق خلق کرتے ہیں مختلف مصادق میں جلوہ فرما ہوتے ہیں بَإِذْنِ الٰہِ تو پھر حق کا سب سے پہلا پیکر اس کائنات میں خدا نہیں خدا اس کائنات میں محدود نہیں ہو سکتا خدا لا محدود ہے خدا کائنات کا خالق ہے حق کا پہلا پیکر خود ذاتِ گرامی مصطفیٰ ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پہلا پیکر اس کائنات میں اور بارز ترین اور نمائیہ ترین سب سے بڑا سب سے سچا سب سے نمائیہ پیکر حق کا کون ہے رسول دوسرا پیکر کون ہے جانشین رسول جان رسول امیر المومنین علی ابن امی طالب جن کے لئے حضرت نے فرمایا الحق ما علی وعلی مع الحق اللہم ادر الحق حیث ما دار علی علی حق کے ساتھ ہیں حق علی کے ساتھ ہیں اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جا اب بس ایک جملہ عرص کروں آیت کیا کہہ رہی تھی وَلَبِتَّبَعَ الْحَقْ وَهْوَاهُمْ اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا حق نہ صرف یہ کہ کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا بلکہ علی اس منزلت پر ہیں کہ جہاں رسول دعا فرمانے اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جا بیبن سلام اکرد 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 بیبن دفاوت رہ از گجاست تاب کجا فاصلے تو دیکھیں منزلتوں دیکھیں مراتب دیکھیں عہدے دیکھیں بس اشارے کر دوں وقت تو سب تمام ہو گیا کہ رسول حق ہے حق کی ایک خصوصیت ہے پہلے اس مجرد حق کی پروپرٹیز حق کی خصوصیت حق کی صفت کیا ہے دو صفتوں کا صرف ذکر کروں گا ایک حق کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے کبھی اسے زوال نہیں حق کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے اسے کبھی زوال نہیں اور دوسرے یہ صفت ہے حق کی کہ حق ہمیشہ بلند رہتا ہے کوئی اور شئے اسے بلند نہیں ہو سکتی اور یہ حدیث بعی نہیں حدیث معصوم ہے فرمایا کہ الحق یعلو ولا یعلا علیہ حق ہمیشہ بلند ہو کر رہتا ہے کوئی شئے حق کے اوپر بلند نہیں ہو سکتی اور حق کے علاوہ جو شئے ہوگی جو حق سے بالکل جدہ ہوگی جو حق سے مبائن ہوگی باطل ہوگی تو حق ثابت رہتا ہے پہلی چیز حق ہمیشہ بلند رہتا ہے دوسری چیز حق کو کبھی زوال نہیں آئے اور یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حق کسی باطل کی کسی کی بھی خواہش نفس کی پیروی کر ہی نہیں سکتا اگر حق کسی کے خواہش نفس کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان دگرمو ہو جائیں یہ نظام کائنات باطل ہو جائیں یہی سبب تھا کہ ممکن نہ تھا کہ کوئی معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت کر لے قرآن کا اعلان ہے قرآن کا اعلان ہے لَوِتَّبْعَ الْحَقُّ اَحْوَاهُمْ اگر حق باطل خواہشوں کی پیروی کر لے باطل پر جو لوگ ہیں ان کی خواہشوں کی پیروی کر لے زمین و آسمان دگرمو ہو جائیں ابھی نظام دگرمو درہم برہم قرآن کا اعلان ہے میرا نہیں ارشاد ہے میری درخواست نہیں ہے میرا معروضہ نہیں ہے قرآن کا اعلان ہے حق غیر حقی پیروی کر ہی نہیں سکتا اس کا سب سے پہلا مظہر کیا ہے تاریخ میں رسول کے یہ جملے نہیں آئے جب پورے قرآن کے لوگ آئے اور انہوں نے سب کچھ رسول کی خدمت میں دینا چاہا حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا آپ کا بھتیجہ کیا چاہتا ہے یہ ہمارے خداوں کو بورا کیوں کہتا ہے یہ جس طرح کی نعمت چاہے ہم اس کو دینے کے لئے تیار ہیں مال دنیا ہم اس کو سردار ماننے کے لئے تیار ہیں تین باتیں بطور خاص ذکر کی گئی ہیں تاریخ میں ایک یہ کہ اگر مال چاہیے تو جتنا مال سونا چاندی تمہارا بھتیجہ چاہے ہم اس کو دے دیں اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت تو ہم اسے حاکم مان لیں اگر وہ کسی حسین ترین لڑکی سے شادی کرنا چاہے ہم حسین ترین لڑکی سے شادی کرنا دیں غرف ہمارے ہم اگر رسول کو صرف اپنا اقتدار قائم کرنا ہوتا تو سب خودی پیشکش لے کے آئے تھے اقتدار قائم ہو جاتا رسول کو اپنا اقتدار قائم نہیں کرنا تھا رسول کو اس عالم پر خدا کا اقتدار قائم کرنا یہ دین حق تھا تکبیر خدا کا اقتدار خدا کا اقتدار حکم خدا کو قائم کرنا تھا دین خدا کو قائم کرنا تھا کیا فرمایا تھا آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی کہ نہیں چچا یہ ہمارے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں تو ہم اس قلمہ لا الہ الا اللہ کو ترک کرنے والے نہیں ہم اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں یہ تاریخ میں ایک بڑا مظہر ہے اس بات کا حق نے اگر ان کی خواہشوں کی پیروی کی ہوتی تو نظام جہاں درہم برہم ہو جاتا رسول نے ساری دولت ٹھکرائی اقتدار ٹھکرائیا اقتدار ٹھکرائیا بار بار کہہ رہا ہوں اقتدار ٹھکرائیا دولت ٹھکرائی حسن جہاں کو ٹھکرائیا مگر قلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت رہے یہ آیت کریمہ کا پہلا مظہر جو اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں دوسرا مظہر رسول کی آنکھ بند ہو گئی بظاہر رسول نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا رسول حجابات نور میں چلے گئے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے صلوات پڑھئیے محمد پیشکش کی گئی مشروط قرآن اور سیرت مصطفیٰ کے علاوہ کچھ اور سیرتوں کا اضافہ کیا گیا اگر علی صرف اپنا اقتدار ہی قائم کرنا چاہتے تو کوئی بھی شرط منظور کر لیتے مقصد صرف اپنی ذاتی حکومت یا شخصی اقتدار کا مسئلہ نہیں تھا اقتدار وئی خدا اور خدا کے رسول کا اقتدار قائم رکھنا تھا اس لئے آپ نے اقتدار کو ٹھوکر مار دی مگر چونکہ حق تھے اس لئے کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کسی شرط کی پیروی کوئی شرط منظور نہیں بس خدا اور رسول یہی آواز تھی بس گفتگو تمام کہ جب بات امام حسین تک پہنچی تو کیا فرمایا تھا آپ نے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کہ میں حق ہوں حسین کا نصب نامہ سنو حسین ہے حق ابن حق ابن حق ابن حق ابن حق حسین حق ہے اور فرزند حق کیسے ممکن تھا حسین کسی کی بیعت کر لیتے ہیں نہ حسین نے بیعت کی کسی کی نہ حسن نے بیعت کی کسی کی نہ علی نے بیعت کی کسی کی نہ علی اول نے بیعت کی کسی کی نہ علی ثانی نے بیعت کی کسی کی نہ علی ثانیس نے بیعت کی کسی کی اس معنی میں جو بیعت قرآنی اور بیعت الہیہ ہیں اس معنی میں کسی معصوم نے کبھی کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کی معصوم غیر معصوم کی بیعت کر لے آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جائے گا معصوم غیر معصوم کی بیعت کر لے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی معصوم کا سر قلم ہو سکتا ہے معصوم باطل کی بیعت نہیں کر سکتا گفتگو تمام گفتگو تمام یہ ایک الگ موضوع ہے یہ موضوع ایسا ہے کہ دس دن تک گفتگو ہو تو پھر جا کے بعد روشن ہوگی اچھی طرح سے بس گفتگو تمام موسیقی